موسیقی کہ نہیں ہو پاتا ہے جو قیمتی انسانی جانے ضائع ہو جاتی ہیں اس کو اللہ کی رضا سمجھ جائے جاتا ہے اس کے بعد کسی قسم کی اس کے اوپر اس حادثے کے حوالے سے نہ تو تحقیقات ہوتی ہیں نہ ہی کوئی پیشرف جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ اس کا اس کو اس حادثے کے بعد کیا سیکھا اور کیا ہونا چاہیے سیکڑوں کی تعداد میں رضانہ انسانی جانے حادثات کی نظر ہو جاتی ہیں دیرہ غازی خان میں بھی ابھی مسلسل ایسے حادثات پیش آئے کہ ایک بس جو ابھی اپنے ایڈرے سے نکلی ہی تھی کہ دوسری بس سے ٹکرا گئی اور جو جہاں باگ ہوا وہ راہ گیر تھا وہاں کھڑا انتظار کر رہا تھا تو وہ حادثے کا شکار ہوا اسی طرح سے جو بڑا حادثہ ہے عید سے صرف دو دن قبل پیش آیا کہ جب جو مزدور تھے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے تو بس حادثے کا شکار ہو گئی ٹرالر سے ٹکرائی اور تیتیس قیمتی انسانی جانے چلی گئی اور ناقابل تلافی نقصان تھا ایپ پہ بھی سارا درہ غازی خان راجنپور محمد پور جامپور فازل پور تمام ایک مسلسل ایک سوک کی کیفیت تھی اور پھر ایک یہاں لئیے کے قریب ایک ایسا حادثات دوبارہ پیش آ گیا جس میں پانچ قیمتی انسانی جانے جو ہے وہ زائع ہو گئی جو ہے درجنوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں کیوں پیش آتے ہیں یہاں ساتھ بنیادی طور پر کس کی ذمہ داری ہے کیا ڈرائیورز غلط 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 گاڑی چلاتی ہیں کیا ڈرائیورز کی غلطی ہے کیا گاڑیوں کی جو فٹنس ہے اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہوتی ہیں کیا گاڑی جو سڑک پر آنے کے قابل ہے یا نہیں ہے اس کا تائین کون کرتے ہیں کیسے کرتا ہے کہ وہ گاڑی سڑک پر آ کے مسافروں کو لے کے جا سکتی ہے جو ڈرائیورز ہے اس کی ذہنی حالت کیا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ جو ستر سیٹر بس ہے بہتر سیٹر بس جس میں لوگ بیٹھے ہوئے کہ وہ اس کو ہینڈل کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا لیتا ہے کتنا سٹریس ہوتا ہے کتنا تباہ ہوتا ہے ڈرائیورز پر وقت کی پابندی کے حوالے سے کیا آج سورہ تیار ہوتی ہے کیوں اوور سپیڈنگ کیوں ہوتی ہے اوور سپیڈنگ کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹیز وہ کیا ہیں ان تمام سوالوں کے جو ہے نا آج ہم جواب ڈھونڈیں گے اور اس کے جس کو یہ جو پروگرام ہوں کریں گے اس میں پروگرام میں جو ہے یہ ملٹیپل لوگوں سے جو ہے نا ہماری اس حوالے سے ان حادثات کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے بنیادی طور پر جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اس کی بنیادی اکائی ہیں کہ کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ اس میں جو ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا جو انصر ہے وہ شامل ہوتا ہے بس ہوتی ہے ٹرک ہوتا ہے ٹرالر ہوتا ہے تو وہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہیں تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں جو ہیں وہ ٹرانسپورٹرز سے معروف ٹرانسپورٹر ہیں اندر رازی خاند کے شکر صاحب بڑے ایسے سے آپ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے مابستہ ہیں روز ہاتھ ساتھ ہوتی ہیں کیا ڈرائیوروں سے ایکسٹری ڈیوٹی لی جاتی ہے گارڈیوں کی فٹنس کے لیے کیا رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کیوں گارڈیوں کا اس طریقے سے فٹ نہیں ہوتی اور مسلسل جو ہاتھ ساتھ پیش آ رہے ہیں آپ ٹرانسپورٹر کے حیثیت سے کس طریقے سے اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا لائمالہ یہ واقعی قیمتی جانے ہیں اور جانے تمام کی کوئی بھی ہو بیچ میں جو اینجی وہ عزیز جس کا بھی ہو تو تکلیف ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک فٹنس کی بات ہے تو ہمارے وکس سینٹر بند ہیں کافی عرصے سے جو ہمارے لیے پرابلم کا باعث بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں سے فٹنس ہو کے گاڑی روڈ پہ نکلتی ہے تو تقریباً ایٹی پرسنٹ کلیر ہو جاتی ہے ٹونٹی پرسنٹ رہ جاتی ہے تو اس کو ہم اپنے آپ ہی سٹ کر لیتی ہیں جہاں تک کمپنی لیول کی بات ہے جو کمپنییں چاہ رہی ہیں فیصل مور ہو گئی یا جو ڈیو ہو گئی جو بھی کمپنی ہے وہ پہلے گاڑی روڈ پہ اس ٹائم نکالتے ہیں پہلے اس کو خود رننگ کر کے لے کر آتی ہیں یا اس کو چیک کر لیتے ہیں ہمارے انجینئر ہمارے ٹیکنیشن جتنے بھی ہیں ان کو فالو کر لیتے ہیں آپ سے تو بات ہو رہی ہے باحثی ہے ٹرانسپورٹر آپ کے ٹرانسپورٹ کے شعبے سے آپ ایک عرصے سے منسلک ہیں ہر طرح کی ٹرانسپورٹ کا آپ کو ایک تجربہ ہے کیوں وہ ایسے ہوتے ہیں اور وکس جو باندھ پڑا ہے تو کسی قسم کی کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے بات یہ ہے جی کہ وکس کا مطلب یہ تھا پہلے ایم وی صاحب چک کرتے تھے روڈ پہ بھی چک کر لیتے تھے فیٹنیس چلٹیکیٹ بھی ہمیں دیتے تھے جو کہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے یہ آئی کہ ہم نے وکس پہ دین جانا ہے وکس پہ کمپیوٹر لگے ہوئے تھے اور وہ چک کرنے کا جون کا طریقہ کار تھا اسے ہم مطمئن تھے رہی ہماری ٹرانسپورٹروں کی بات میری ساری برادری ہے بھائی ہم دھائی کروڈ چھوٹی گاڑی اس ٹیم جو ہمیں میں اپنی ہائی روف سے یا یورو سے لے لوں سکسٹی پلس لیکٹ سے یہ سٹار ہے اور بسوں پہ چلے جائیں تو تین کروڑ تک یہ جو آ رہی ہے ہم قطن بھی نہیں جاتے کہ کوئی ایسا نان تجربے کار دیور ہماری گاڑیوں پہ بیٹھے جس سے ہمارا تین کروڑ کا نقصان ہو مگر پھر بھی کچھ ہماری دوست ایسے ہیں جن کا ایک دو گاڑی ہیں جن کی ہوتی ہیں یا یوں سمجھ لیں کہ نان تجربے کاری ہے جو نئے نئے آتی ہیں ان کی وجہ سے شاید کوئی ایسی آ جاتی ہے اکسریت ایسے نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی کو اپنا پیسہ بھی پیار ہے جان بھی پیاری کہچے دیکھیں پیسے اور جان کیوں حادثہ پھر کیوں پیش آتا ہے اگر تمام چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں آپ سالی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو پھر سڑک میں حادثہ کیسے پیش آ جاتا ہے دیکھیں نہیں دی آپ سارا آپ زمار ٹرانسپورٹ کو نہیں ٹھرا سکتے اب روڈ ہے سنگل روڈ ہے انڈیس آئی وے ہے ڈرائی وے راش ہے بہت زیادہ اب اس میں نہیں کہہ سکتے بھی سارا حضور ٹرانسپورٹ پہ بھی آ جاتا ہے ہم تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ ڈرائیور جو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں پی ایس بی لیسانس مکمل ان کی میڈکیل وغیرہ ہر چیز کلیر کر کے بھی ہم ان کو گاڑی دیتے ہیں ڈرائیور کی ذہنی حالت کیسے جانچتے ہیں کہ بھی زیادہ طور پر اس قابل ہے کہ وہ گاڑی چلانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے انسان ہے جی آپ ڈرائیور ہے ہم بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہے یا آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے تقریباً ہماری کوشش ہوتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہو آٹھ گھنٹے پار نیکس ڈرائیور ایک سٹارپ کے اوپر تقریباً ہوتے ہیں بڑے ایک اترتا ہے دوسرا آ جاتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی ڈرائیور کو اوپر ڈیوٹی ہم لے بلکل نہیں کر سکتے یہ نہ ہم کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ آ رہا ہے سارا ڈرائیوروں کا بھی نہیں ہے اب یہ جو ہمارا ایریہ چال رہا ہے یا کہیں بھی آپ لے لیں روڈ سے موٹسیکل اوپر چڑھتے ہیں ٹیکٹر ٹرالیوں کے پیچھے بیک لائٹیں نہیں ہیں پھٹا رکشہ چال رہا ہے ان کے پیچھے کوئی انڈکیٹر نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کا سبب زیادہ تر ہماری جو یہ بیلٹ ہے جس کو ہم پنجابی میں پنڈ کہتے ہیں اور سرائکی میں دھیات کہتے ہیں تو یہ جب لوگ آتے ہیں روڈ میں صبح کے ٹائم شام کے ٹائم تو زیادہ تر ایکسیڈنٹ کا سبب وہ بھی بنتے ہیں رہی بات ہماری یہاں انتظامی ہے کہ دی جی خان میں کیونکہ میں دی جی خان سے بات کر رہا ہوں دی جی خان میں اس ٹائم بہت شدید سختی کی ہوئی ہے ہمارے موجودہ آرپیو صاحب نے ابھی دوبارہ ایک پرچی شروع کر دی ہے پہلے ایک گھنٹے کا رن تھا ٹول پلازہ گازی گھار سے اور چناپول تک اب اس میں ہم پچپن کلومیٹر کا یہ بنتا ہے سفر تو وہ ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس میں چالیس بچاس کی سپیڈ چلیں گے تو آپ کا وہ رن پورا ہوگا کیوں جی کس کی گفلت سے حادثہ جو ہے وہ پیش آتا ہے ڈرائیور گاڑی کون ذمہ دار ہوتے آخر سواری جو بیٹھی ہے گاڑی میں جب حادثہ آجاتے تو کس کی ذمہ داری وہ کس کو ذمہ دارتا ہے وہ ڈریول کے آگ بھی لاک جاتی ہے مسئلہ ہو جاتا ہے گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے یہ مسئلہ تو نہیں ہے مشینری چیز ہے یہ مسئلہ نہیں ہے ڈریول بھی نیند آ سکتی ہے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہ ایک جو ہے وہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بھائی یہ سارا جو ہے وہ سسٹم جو اچھا آپ آپ بتائیں گے کہ مطلب کس کی ذمہ داری جو ہے گاڑیاں کس ساتھ تک جو فٹنس ہوتی ہے کہ گاڑیوں کی کس طرح سے فٹ ہونی چاہیے کہ وہ سڑک پیدانے کے قابل ہو گاڑییں بھی الحمدلہ فٹ ہیں بہت اوقات قصور ہوتا ہے کیونکہ جو روڈ ہے وہاں گاڑی اپنی لیمٹ سے چل رہی ہوتی ہے سائیڈ میں جو کٹ بنے ہوئے سر وہاں سے ایک دم سے جو بائیکس ہیں جو کیونکہ اویرنس نہیں ہے ادھر لوگوں میں وہ ایک دم سے نکلتے ہیں تو گاڑی تو اپنی لیمٹ میں جا رہی ہوتی ہے ایک دم سے گاڑی میں بریک لگانا بھی کنٹرول کرنا بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے تو چاہیے گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس پہ بھی فوکس کرے کہ جو انہوں نے ڈی جی خان سے بائی پاس لے کر کٹ بنائے ہوئے سائیڈ پہ یہ بڑے ڈینجرس ہیں یہ کٹس پہ بڑے صحیح ہیں اور اب جو سرٹیفکیشن کی بات ہوئی کہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے تو یہ سرٹیفکیشن بند پڑی ہوئی ہے تو پھر کس در کسی سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں کہ گھاڑیاں سڑک پیانے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں گورنمنٹ کو رضا صاحب اس ٹیم ریونیو بہت کم جا رہا ہے کیونکہ نہ وکس چل رہی ہے اور نہ ایم وی صاحب کو اختیارات دیے جا رہے ہیں نہ ہمارے روٹ بن رہے ہیں اور نہ ہماری جو اینجی کلیرنس آ رہی ہے مگر کیونکہ ہماری گاڑیاں آل لیڈی پہلے سے ہی ہم اپنے طور پہ تو ویسے اس کو فیٹرنس کر کے لے کے جا رہے ہیں میں باقی سارے باقی جو دوست کر رہا ہوں میں بویاج کر رہا ہوں کچھ ایسے ہمارے ساتھی بھی ہیں جو ہمارے دوست بھی ہیں جو گورنمنٹ کا ہمیں ضرور چاہیے ہوتا ہے گورنمنٹ لیول پہ تو ہمارا گورنمنٹ پنجاب سے یہ وہ ہے کہ ہماری فٹنس کے لیے یہ اختیارات یا تو فوری وکس کھولی جائے یا فوری ایم وی کو اختیارات دیے جائیں بلکل یا تو ٹرانسپورٹ کھولی جائے فوری طور پہ جو وکس سٹیشن ہے ان کو کہتے ہیں اچھا جو ٹکٹس لے رہے ہیں سفر کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اچھا جیسے سفر کر رہے ہیں آپ تو سفر آپ کس لیے سے سمجھتے ہیں کہ محفوظ سفر کس لیے سے ہو سکتا ہے حادثہ جو ہوتا ہے یہ کس کی گلتی ہوتی ہے بنیادی طور پہ تمام طور پہ بنیادی طور پہ درائیور کی فٹنس اور گاڑی کی فٹنس یہ تو اہم چیزیں ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہم چلیں گے وکس سٹیشن پہ کہ جو بنیادی طور پہ جو وکس سٹیشن ہے جو وہیکل انسپیکشن اور سلٹیفکیشن سسٹم ہے کہ اس کی کیا سے مد آرہی ہے کیونکہ سب لوگ بند کریں بات کریں کہ وکس جو سٹیشن ہے وہ بند پڑا ہوئے اور جو سلٹیفکیشن ہے وہ کسی قسم کی نہیں دی جاری ہے گاڑیوں کی فٹنس جو ہے وہ سلٹیفکیشن بند پڑے ہوئے ہیں کیسے ہاتھ سا جو ہیں وہ پیش آتی ہیں فٹنس نہ ہونے کے وجہ سے ابھی لیتے ہیں سوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آتی ہیں جی ویلکم بیک ناظرین ٹرانسپورٹرز کی بات تو سنی اور یہ جو ادارہ ہے جہاں سلٹیفکیشن ہوتی ہے کہ گاڑی سڑک پر آنے کے قابل ہے یا نہیں ہے ویہیکل انسپیکشن سلٹیفکیشن سسٹم یہاں سے سلٹیفکیشن لینے کے بعد ہی گاڑی سڑک پر آنے کی اہل ہے پبلک ٹرانسپورٹ لوگوں کو لے کے سفر کر سکتی ہے صرف اسی ریزن پہ ہی کہ وہ فٹ ہے اور اس میں جو قیمتی جانے سفر کر رہی ہیں ان کے لیے کسی کی سنگ پہ یہ نقصان کا باعث نہیں ہوگی لیکن گودھا چھتا ڈیڑھ سال سے یہ جو وکس ہے یہ بند پڑا ہوا ہے جو ادارہ ہے یہ سیل کیا ہو ہے اور اس حوالے سے نہ تو یہاں سے کسی قسم کی کو فٹنس سیٹیفکیشن جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کو جاری کی جارے بنیادی طور پر ٹرغازی خان میں دیکھا آپ نے کہ جو یہاں جو بہتر سیٹیں سیونٹی ٹو سیٹس بزیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو راجنپور کے لیے مظفرگر بلتان کے لیے یہاں سے دیگر علاقوں کے لیے جو ہے وہ تونسہ کے لیے گرہ اسماعیل خان کے لیے استعمال کی جاری ہے حتیٰ کہ سیالکورٹ سے آنے والی بسیں بھی جو نان ایسی کیونکہ زیادہ تر جو طبقہ ہے مزدور طبقہ ان بسوں پر سفر کرتا ہے اور شدید رہش جوتاں میں اور انہی گاڑیوں کو جو ہے وہ زیادہ فٹنس کی ضرورت جو ہے وہ پیش آتی ہے لیکن جہاں کسی قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی جو سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آثارٹی کے جو آفیس ہے جو بنیادی طور پر ان تمام تر چیزوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ موٹر ویقل اگزامینر جو ہے وہ ان گاڑیوں کو ایک سرٹیفکیشن کے بعد ہی سڑک پلانے کی زیادہ لیکن کسی قسم کا کوئی صورتحال یہاں بنتی نظر جاتی وکس کے جو ہیں وہ انچارج ہیں ہاں جی یہ آپ کا یہ ہے ویقل انسپیکشن سرٹیفکیشن سسٹم دیرہ غازی خان کا یہ بند پڑا ہوئے کتنے عرصے سے بند ہے کیوں بند ہے گاڑیوں کو آپ کیسے سرٹیفکیشن دے رہی ہیں یہ بیسیکلی جب کووڈ کا کیس ہوا تھا اس پینڈیمی کی ویسے آپریشن کمپنی کے پورے ملک میں ہی شاٹ ڈاؤن ہو گئے تھے لیکن ابھی بہت سارے ڈسٹرک میں دوبارہ اوپن ہو گئے ہیں تو ہمارے ادارے کی بھی کوشش ہے کہ دیرہ غازی خان میں بھی سینٹر ہے اس کو دوبارہ ہم ریزیوم کیا جائے آپریشن وغیرہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں باقی کچھ معاملات ہیں جو لوکل گورنمنٹ کی طرف سے پینڈنگ میں ہیں ہم انٹچ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور ریکویس میں ہیں وہ جیسے ہی ہمیں ان کی طرف سے آرڈر ایشو ہوں گے اس کے اندر کھڑی ہے تو وہ بند ہے تو پھر وہ بند ہے جی بیسیکلی یہاں سے دو سرویسز آپریٹ ہو رہی تھی ایک تو ویڈا کی جو بسیس تھی وہ یہاں سے آپریٹ ہو رہی تھی اور دوسرا عوام کو یہاں سے انسپیکشن سرٹیفیکیٹ ایشو کیے جا رہے تھے لیکن یہ ایم سی کے ساتھ کوئی معاملات ایسے تھے جن کی ویسے وہ یہ سیل کر گئے جس کی ویسے ہم آپریشن جاری کرنے سے کاسر ہیں ابھی تک آپریشن دوبارہ ہم ریزیوم نہیں کر سکے تو ان کے ساتھ معاملات ہمارے چاہ رہے ہیں ابھی تقریباً اس کو چھے سے آٹھ ماہ کے قریب ہوئے ہیں جو یہ سیل کی ہوئے ہیں تو ہم ایم سی کے ساتھ تقریباً پچھلے تین ماہ سے اس کوشش میں آئے کہ اس کو دوبارہ اوپن کیا جائے تو جو بسے اندر ویڈا کی بسے کھڑی ہیں وہ اندر ہی کھڑی ہیں وہ بھی بند کر گئے ہیں سیل کر گئے ہیں جی زاہرہ جب گئیٹ اوپن نہیں ہو سکتے تو سرویس تو پروائیڈ نہیں کی جا سکتی تو عوام اس وقت ان دونوں سرویسے سے محروم ہیں کیونکہ یہ گئیٹ تو پیسے بھار دینے سے نا پیسے ادا کر دینے تو پیسے دیئے نہیں ہے تو سرویسے کیسے وہ پیسے دیں گے تو پیسے کب کیا بسز کی جو ہے وہ مخت سرٹیفکیشن کر رہے تھے ایک بس کی سرٹیفکیشن کتنے پیسے آج کرتے ہیں یہ تو جی گورنمنٹ کی اللہٹڈ فیس ہے کتنی فیس ہے اللہٹڈ فیس کتنی ہے یہ جس سٹیشن کلوز ہوا اسٹرین پورٹین چودہ سو چپن روپے تقریبن فیس کی بڑی گاڑی کی لیکن اب ظاہرہ وہ سی سے چینج ہوگی ہیں یہ یہ تو پہلے کی بات روزانہ کی بنیاد پر کتنی گاڑیوں کو انسپیکٹ کر دے تھے جب یہ سسٹم کھولا ہوا تھا اور جو انسپیکشن ہوتی ہے گاڑی کی اس میں بنیادی طور پر کون کون سے نظام کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں جس کے بعد سیٹیفکیشن سسٹم آپ سیٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں ہمارے پاس فسیلیٹی تو تقریباً دن میں چار سو گاڑی چیک کرنے کی ہے لیکن ہمارے پاس بی جی خان میں اتنی زیادہ ٹریفک نہیں تھی گاڑیوں کی تعداد کافی کم تھی لیکن جتنے بھی لوگ تھے ہم انہیں فسیلیٹیٹ کرتے تھے کبھی کسی کو ہم نے ویٹنگ میں نہیں لگایا اور دوسرا سوال آپ کا جی کتنے یہ یہاں سے جو آپ اس کو کیا کیا جو سیٹیفکیٹ آپ دیتے تھے اس سیٹیفکیٹ میں کون سی ایسی کیا چیزیں ٹیسٹ کرتے تھے کہ اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے وہ روڈ بارڈ ہو سکتی ہے آپ ابھی بھی ذہنی طور پر یہاں موجود نہیں ہے یہ نظام بند ہے آپ کیوں بار 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 بھول رہے ہیں آپ بیسیکلی ہمارے پاس جب گاڑی ان ہوتی تھی گاڑی کی اسی سٹیشن سے لے کر گاڑی کی اوور آل چیکنگ ہوتی تھی اس میں بریکنگ سسٹم بھی انکلوڈ تھا سسپینشن بھی انکلوڈ تھا نمبر آف سیٹ بھی انکلوڈ تھی سیفٹی جو منڈیٹری پروسیجر ہیں وہ بھی انکلوڈ تھے اگنیشن سسٹم ہے سموک گاڑی کتنا خارج کر رہی ہے نوائز کتنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے جو نیچے پارٹس ہیں اس کے جو کنٹرول میکنیزم ہے وہ کس حد تک ایفیشنٹ ہے یہ ساری چیزیں چیک ہو کہ اس کے بعد ریپورٹ جاری کی جاتی تھی آیا کہ گاڑی چلنے کے قابل ہے یہ نہیں ہے اس کے سلسلے میں پاس اور فیل کے دو سرٹیفیکیٹ ہوتے ہیں اگر کہ گاڑی کے کچھ گاڑیاں فیل کی تھی آپ نے گاڑیاں وہ تو جی اس میں ایساچ کوئی کوئی فیل نہیں ہوئی نا سارے پاس ہو کے نا سارے پاس ہو کے سارے پاس فیل کے نہیں ہوئی گاڑی تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو گاڑی آتے ہیں اس کے اکارڈنگ چیک ہو تھا ہے اس میں کوئی ایساچ کوئی فکس ریشو نہیں ہے بعض اگاتھ ہنڈر پرسنٹ بھی ریشو ہوتی ہے اور بعض اگاتھ زیرو پرسنٹ کے درمیان ہمارے پاس پاس ریشو آ جاتی تھی پاس ریشو آ جاتی تھی ملہا ریایت دے دن دے سی ریایتی نمبر نال پاس کر دن دے سی ریایت نمبر تنی اب ظاہر ہے کچھ چیزیں مائنر ہوتی ہیں اور کچھ میجر ہوتی ہیں جو کام ایسا ہے جو انسانی جانوں کو لے کے انسانوں کو لے کے سفر کر رہی ہے تو اس میں مائنر اور میجر والے کیا فرق ہے یہ تھوڑا بتائیں گے آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے مطلب سیفٹی اس طرح ریلیٹیڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا وہ ایس پر گاڑی کے حوالے سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے ہوتی ہیں جو ان پر سیفٹی کو کمپرومائز ہوتا ہے تو ہم نے کسی بھی ایسی چیز کو ہم نے نہیں چھوڑا جس پر سیفٹی کمپرومائز ہوتی ہے تو اس میں گاڑی فیل ہی تصور کی جاتی ہے تو ابھی کیا صورتحال ہے یہاں گاڑیاں جب سلٹفکیشن کے لیے لاتا تھا تو ٹرانسپورٹرز کو یہاں تک لانے کے لیے کون پابند تھا آپ کا وہ میکنزم کیسے کام کرتا تھا وہ ٹرانسپورٹ ڈپارمنٹ کی طرف سے ہمیں گاڑیاں بھیجوائی جاتی تھیں یا کسٹمر کو اویرنیس ہوتی تھی تو کسٹمر نے جب روٹ پرمنٹ لینا ہوتا تھا روٹ پرمنٹ کے لیے وہ لے کراتے تھے گاڑیاں دیکھیں یہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے ٹرانسپورٹ کا جو ڈپارمنٹ ہے وہ بھیجواتا ہے سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آثارٹی جو ہیں وہ اس تمام طرح ماملے کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سناؤلہ ہیں سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ جی سناؤلہ صاحب گاڑیاں بند پڑا ہوئے سسٹم کس طریقے سے سٹریفکیشن دے رہے ہیں جب سے یہ کوورٹ سٹارٹ ہوئے تیس مارچ دو ہزار بیس سے اس وقت سے یہ کلوز کر لیا تھا ہم نے سسٹم میں اور اس وقت سے لے کر آپ تک کوئی فٹنس سٹریفکیٹ گاڑیاں نہیں لے رہے ہیں اور یہ انہوں نے تریباً تین سے چار دیرے میں جو بھی گاڑی آرہی ہے وہ اللہ کے سارے چل رہی ہے بس اللہ مالک ہے کوئی پچھن سو چھن اللہ کوئی نظام نہیں ہے فٹنس سے یہاں جو ڈسٹرک ڈی جی خان کی گاڑیاں ہیں وہ آنفٹ مطلب داؤڈ فٹنس اٹھکیٹ ہیں جو باہر سے گاڑیاں جہاں مختلف اسپوس کی انہوں نے پھر گورنمنٹ دو اکیس جولائی جنوری سے کہ وقت سے اندبارہ انہوں نے بہال کر دیتے ہیں اب دو ہاتھ سے ہو گئے بڑے ہاتھ سے ہو گئے ایک میں تیتیس انسانی قیمتی جانے جو ہیں وہ آیا ہو گئی آج صبح بھی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا پانچ لوگ جو ہے وہ لہاں لئے کے پاس جو ہے وہ گاڑیاں ڈیرغازی خانی آ رہی تھی گاڑی سیالکورٹ سے چلی ہے اور اس کا بھی اوریجن جو ہے وہ ڈیرغازی خانی تھا تو یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر کتنی جانوں کے بعد یہ سارا سسٹم آپ بتا رہے ہیں جو تیتیس جانوں کا نقصان ہے اس کا اوریجن تھا سیالکورٹ اور جو ڈیسٹینیشن تھی اس کی راجنپور ہمارا یہ وایا تھا ڈی جی خان وایا یہ بائی پاس یوز کر کے جاتی تھی تو سیالکورٹ میں وکس بھی فنکشنل ہے وہاں سے بھی فٹنس اٹفکیر لے سکتے تھے اور ڈی جی ایس اور راجنپور میں بھی وہاں پہ وکس سٹیشن نہیں ہے وہاں پہ فیزیکلی انسپیکشن کر سکتے ہیں گاڑیوں کی اور جو آج کو حرصہ ہوا ہے لہیا میں اس کا بھی روٹ پر میں جو ہے فٹنس اٹفکیر وہ مختلف ڈسٹرکٹ سے بنا سکتی ہیں کیونکہ مختلف سٹیشن میں بنا بند تو ہر چیز یہ تو سسٹم میں ہے کہ جس طرح کا مرضی کاغذ کو بنانا چاہیں آپ جیسا مرضی کاغذ بنا لیں تو وہ چلتا رہے گا لیکن بنیادی طور پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے آپ کس طریقے سے چیزوں کو یہ ویگن جائے گی گزر رہی ہے سڑک سے کتنی سواریاں ہیں اوورلوڈنگ ہے اس کے آواز زیادہ ہے دھوہ زیادہ دیری ہے اس قابل ہے کہ وہ سڑک پر چال سکے وہ خود تو خطرہ ہے یہ وہ باقی لوگوں کے لیے کس کدر خطرہ بھی تو ان کے لیے بھی تو اس طرح خطرے کے باعث بن سکتی ہے نا آپ کس طرح دیں گے اس کا اس کو ڈاکومنٹس کی ضرورتی نہیں ہے تو ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ہے کس سسٹم کے تحت آپ کی کیا آثورٹی ہے آپ سڑک پر کھڑے ہو کے کس طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ گاڑی میں دوس لکھا پورا سسٹم اور بنیادی طور پر ذمہ داری تو آپ کی ذمہ داری ہے لیکن آپ کا فسیلیٹی سنٹر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گاڑی انسپیکشن شروع کروا جیں گے سڑک پر چلنے والی گاڑی کی ذمہ داری تو آپ کی ہے یہ سڑک ہے یہ جنرل بس ٹینٹ ہے یہ بڑا بس ٹینٹ ہے یہاں ٹٹکر مار اس کا بریک سسٹم فیل ہو گیا اب ان گاڑی کی انسپیکشن کے لیے جہاں تک لانے کی ذمہ داری آپ کی ہے ہماری ہوتی ہے ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں انفٹ گاڑیاں ہوتی ہیں بغیر فٹنس کے ہم ان کو پروائیڈ کر دیتے ہیں اور آگے ان کی یہ گاڑیاں کو فٹنس مختلف ٹیسٹ جاری کر دیتے ہیں آپ کے جو آفیس ہے تھوڑا سا آسان طریقے سے سمجھا دیں کہ سیکٹری ریجنل ٹرانس پورٹ آفیس کی ذمہ داری کیا ہے بنیادی ذمہ داری کیا ہے آپ ایسے سمجھیں کہ ایک عام آدمی کو سمجھا رہے ہیں کہ میرا آفیس ہے سیکٹری ریجنل دیکھتے ہے بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے کہ گاڑی اس قابل ہے یا نہیں ہے یہ ہماری پہلی ہوتی ہے وکس جب اس کو ویریفائی کر دیتا ہے کہ گاڑی روڈ چلنے کے قابل ہیں وہ پھر ہمارے پاس آج آپ وکس یہ بند ہے کسی گاڑی کو سرٹیفکیشن نہیں دی جائے گی تو پھر یہ گاڑیاں کیسے چل رہی ہیں یہ گاڑی ایک اور آئی یہ دیکھ رہے ہیں یہ 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 نہیں بتا سکتے کہ یہ چلنے کے قابل ہے تو اس کو کم کم آپ دیکھ چلنے قابل نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جب گورنمنٹ کی طرف سی سٹیشن کلوز جائے اب انشاء اللہ مسئلہ ہو جائے گا تو بس سب کچھ پھر اس دیکھے سے چلے گا کوئی اور یہ وزیراعلا پنجاب سلدار سمان بزدار کا تعلق بھی اسی شہد سے ہے وہ خود تو کس حد تک اس معاملے کو اٹھایا آپ نے اپنے بڑوں کو آگا کیا بتایا ان کو کہ بھائی یہ وکس بند پڑا ہو ہے یہ گاڑیاں ہیں ابھی سی ای ٹی بھی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم بھی یہاں آئی تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک ایک لیول پر انٹیلو گیٹ کیا گیا اتنی جانے جانے کے بعد تو ابھی بھی یہ وکس نہ نہ ہوا تو پھر تو فائدہ ہوا جائے گا جال دی سیل کر دیں گے ابھی جو نا وہ دی سیل کرنے کے حوالے سے تو پھر ایک بات ہے اب بنیادی طور پر یہ ایک ادارہ ہے ٹرانسپورٹ سسٹم جو یہاں لگ رہا ہے مکمل طور پر اس کا نظام فیل ہو گیا ہو ہے کسی صورت بھی اپنی یہ اس بات کرتے ہیں کہ گاری سڑک پہے گی وہ اس قابل ہے کہ وہ ناج اس میں لوگ بیٹھیں ان کے لئے خطرہ بلکہ جو سڑک پر چلنے والی دیگر ٹرفک کے لئے بھی خطرہ نہیں ہے یہ تو اب آپ نے وکس کی صورتحال دیکھ لی اب چلتے ہیں کمیشنر رغازی خان ڈاکٹر اشاد احمد سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر یہ جو اشیوز ہیں یہ جو بنیادی طور پہ جو محفوظ سفری سولت ہے وہ بھی بند پڑی ہے اور لوگوں کو بھی مسلسل خطرات کا سامنا ہے جب وہ سلک پہ آتی ہیں تو کب تک یہ مسئلے حال ہوں گے اب باقی باتیں ہوں کمیشنر صاحب سے کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین نیوز نائٹ میں جو دیرغازی خان میں جو حادثات پیش آ رہی ہیں اس حوالے سے جو پروگرام کرنے جا رہی ہیں تو ساری انفرمیشن اب تک سن چکے ہیں پہنچ چکے ہیں کمیشنر دیرغازی خان ہیں ڈاکٹر اشاد احمد شاندار شخصیت ہیں اور ان تمام تر معاملات کو بھی بارک بینی سے خود دیکھ رہے ہیں وزیر اللہ کی انسپیکشن ٹیم بھی ابھی حالیہ حادثے کی جو ہے وہ تحقیقات کر کے جا چکی ہیں ہم جانیں گے کمیشنر صاحب سے کہ یہ حادثات جو ہیں وہ کیوں پیش آ رہے ہیں تک جو گاڑیوں کی جو انسپیکشن کا سلسلہ ہے دیرہ غازی خان میں کب سے شروع ہو گا بہت شکریہ وقت دینے کا دکٹر شادم صاحب وکس بھی بان پڑا ہوا ہے حادثات بھی ہو رہے ہیں تو کیا لاعمل ہے کیا سٹیٹیجی تیہ کی ہے آپ نے بسم میں جو بتیس جو لوگ ہیں جو ڈیٹ ہوئی ہے اور کوئی تقریب پھر سیون کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہوئے اور فوری طور پہ جو ریسپونڈ کیا تھا ویڈن ٹائم لیمیٹس ڈبل وان ڈبل ڈو نے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا گیا اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہماری ہیلت کی منجمنٹ ٹیم ہے کہ ڈاکٹرز نے بہت ٹائم لی اس کو کور کیا اور اس دن جو آج ہی آج صبح جو ہے تقریبا نو باج کے پینتیس منٹ میں لیہ میں بھی ایک حادثہ ہوا ہے جس میں پانچ لوگوں کی ڈرت ہوئی ہے اور ستائیس کے قریب زخمی ہیں جو اس دن جو حاصل ہوا تھا وہ جو دیرا غازی خان میں اس میں اس ٹولر کے ساتھ بس کا تصادم ہوا تھا اس کے حوالے سے تھا اس میں یہ تھا کہ ابھی ابتدائی طور پر جو ریپورٹ دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ وہ جو بس ہے وہ سیونٹی ٹو ٹی سیٹر تھی لیکن نائنٹی کے قریب لوگ اس میں سوار تھے اور وہ دسکا سے آ رہے تھے اور اپنے گھروں کو جا رہے تھے عید منانے کے لیے تو اس میں اوور لوڈنگ کا انسر بھی تھا اور اوور سپیڈنگ کے حوالے سے بھی چیک کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمن چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم نے بھی اس میں اپنی ٹیم جو ہے اس کو ڈیپیوٹ کیا تھا وہ بھی اس کے اوپر انکواری کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی ذمہ دار اناثر ہوں گے ان کے خلاف کار بھی کی جائے گی اس چیز کو کرنے کے لیے اوور سپیڈنگ کو یہ پہلے ایک نظام تھا جو پہلے چالا تھا اس کو دوبارہ ری ورٹلائز بھی کیا گیا ہے کہ پولیس کی جو چیک پوسٹ ہیں اس میں ایک چیک پوسٹ کے اوپر جب وہ اس کے لیے پوسیبل نہیں ہوگا کہ اس چیک پوسٹ کو بائی پاس کر کے کسی سائیڈ پہ نکل جائے تو اس کے لیے اس کو بہیو کرنا پڑے گا کہ مناسب ٹائم میں وہ پہنچے گا اس کے علاوہ دوسرا جیسے رضا سام نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو ویکس وائیکل انسپیکشن جو سسٹم کیے تو ان کے تقریبا جو ڈیوز ہیں وہ آپ کہہ لیں کوئی سیون پوائنٹ ایٹ ملین کے قریب بنتے ہیں ہم نے سیکٹی آر ٹی یہ جو معاملہ ہے ٹیک اپ کیا ہے ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اور ان سے ریکویسٹ بھی کیا کہ جلدی اس کو ساڈ روڈ کریں تاکہ یہ وائیکل انسپیکشن جو سسٹم ایس کو یہاں پہ دوبارہ ریورٹلائز کیا جا سکے اور گاڑیوں کی پراپر انسپیکشن کی جا سکے گاڑیوں کو آف روڈ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس میں کیونکہ جو وکس کے باندھ ہونے کی وجہ سرٹیفکیشن ان کو جاری کی جاتی تھی تو وہ تمام سرٹیفکیشن اس وقت عملی طور پر بند ہے اور یہاں سے چونکہ ٹرین بھی یہاں سے نہیں گزر دی تو لوگ ایسی سفری سولت استعمال کر رہے جو مکمل طور پر غیر محفوظ ہو گئی ہے اب وکس بھی جب سابزارے اپنے بقائدات ادا کر رہیں تو کچھ ایسا لاحعمل اوور سپیڈنگ کا تو ہو گیا یہ جو ٹیکنیکل فارٹس ہیں ان کو روکنے کے حوالے سے کوئی خصوصی ہدایات اور خصوصی لاحعمل جو ہے وہ بنایا جا رہے اس اس لیے میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ فوری طور پر اپنے جو پیرن دیپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کریں اور فورین یہ جو وکس ہے یا وائیکل انسپیکشن سسٹم ہے اس کو ویٹلائز کیا جائے یا دوبارہ چلایا جائے اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی گاڑیاں پلائی ہو رہی ہیں جو کہ یہاں سے لاہور سے آرہی ہیں ملتان سے آرہی ہیں یا اسی طرح اور ایریا سے آرہی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کی وائیکل انسپیکشن ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ دی جی خان سے انہوں نے سیٹیفکیشن لینا ہے اگر فرزقر لاہور سے آرہی تو لاہور میں سیٹیفکیشن سسٹم چل رہا ہوگا ملتان میں بھی چل رہا ہے اس کمپنی جن کے ساتھ ان کا ایم ایو سائن ہوا تھا ان کو جو بھی میرز لے کے ان سے جو بگایا جاتے ہیں گورنمنٹ کے وہ ریکور کرے اور اس کو ہمیں جو ہے وہ کلین چٹ دے تاکہ فوری طور پر اس کو کھولا جا سکے اچھے حادثے میں جو انسانی جان چلی جاتی ہے اس کا مداوہ تو ممکن نہیں ہے اس کا جو لیکن ابھی وزیر اللہ پنجاب سلام بزار کی طرف سے ایک پیکج جو ہے اس کو اناؤنس کیا گیا تو اس حوالے سے جو لوائکی نے ان تک پہنچائے گا اور زخمیوں کے حوالے سے کیا سٹیٹیجی بنائی گئی ہے ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے تو ابھی ان کو بھی کچھ ریفٹ میں ملے گا یا کی نہیں اس میں یہ تھا کہ جن لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کے لوہکی ان کو چار لاک روپیہ اور جو زخمی تھے ان کو ہم نے دو کٹا گریز میں تقسیم کیا تھے ایک مائنر انجری والے تھے یہ ہمیں سیٹیفائی کر دیا تھا جو مائنر انجری تھے ان کو ایک لاک روپیہ اور جن کی میجر انجری ان کو دو لاک روپیہ امداد دی گئی تھی اور جو چیک ہیں وہ راجن پور میں بھی اور ڈی جی خان میں ڈی ور کر دی گئے ہیں اس کے علاوہ جس دن حاصل ہوا تو اس دن بھی اس کے بعد بھی دو چکر میں نے اور ڈی جی خان نے بھی در لگائے ہیں تاکہ جو زخمی ہیں جو داخل ہیں ہسپیٹل میں ان سے پوچھا جا سکے ان کے لوحاکن سے پوچھا جا سکے کہ ڈاکٹروں کی اٹینڈنس اور ہمیں اس حوالے سے کوئی محصول نہیں ہوئی شہر میں بھی بہنگم ٹریفک اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ جو ہے ٹریفک سیگنلز کا وہ شروع ہونے جا رہا ہے کیا پروجیکٹ ہے اور کتنی کو بہتری آئے گی اور کب تک اس پروجیکٹ پہ کام کروارے ہیں ہمیں شرف چوکی کروارے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک پولیس بھی امپلائی ہوتی ہے ان کی ڈپلائی ہونے کے باوجود وہاں پہ ٹریفک کے پرابلم رہتے ہیں تو اس کی ہم نے ٹریفک سٹڈی کروالی اس کے کوارڈینیٹس بھی اور پکچرز وغیرہ بھی بھی دی تھی اس کی ابھی اس ٹریفک میشن ہو کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہائی کوالیٹی سکنل لگائے جائیں جس میں ٹائمرز بھی ہوں اور اس کے ساتھ اس کے بیک اپ کے لیے جو ڈرائی بیٹریز اور یو پی ایس بھی ہو اور ان سب چیزوں کی ورانٹی بھی ہو تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کوالیٹی کو بھی انشور کیا جائے جو ہی یہ کام مکمل ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی مشرف چوک ہے اس کے بعد جو اگلا کام ہوگا وہ ہوگا یہ جو ہے ٹریفک چوک کا اسی حوالے سے میں یہ بتاتا جاؤں کہ پل ڈاٹ ہے اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی ہے اس میں ریکنسٹرکشن تو ہوگی لیکن اب اس کا روڈ فنیچر ابھی لگنا ہے سر مینویل طریقے سے تو روکنے کیلئے پرچی سسٹم جو کہ لے گیا سپیڈ گنز کی بات کریں سپیڈ کی بات کریں بڑا ہائی وی ہے مصروف آئی وی ہے جو گزرتا ہے جو بڑی پشاور سے لے کے اور کچھ تحقی جو بسیں اس کے بس کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بلکل ان کو کو مونیٹری کرنے کے لیے کوئی اس حوالے سے پلیس کو ہدایت جاری کی ہے جس طرح آپ جانتے ہیں یہ ملتان روڈ ہے یا جو ملتان سے دیڈی جی خان آ رہی ہے وہاں پہ تو سپیڈ کیمراز آویلیبل ہیں اور اس کے اوپر کاروی بھی ہوتی ہے اس سلسلے میں باقی جیسے آپ انڈس آئی وی کا کہہ رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں تاکہ جو تو دیرغازی خان آنے والی ہر گاڑی کے لیے اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اس کو نافذ کر دیا گیا ہے جبکہ اگر ملتان سے گاڑی آ رہی ہے تو اس کو بھی سپیٹ کیمراز کے ذریعے منیٹر کیا جاری جبکہ جو ٹیکنیکل گاڑیوں کی جو فٹنس سے اس کی لیے بھی خصوصی ہدایہ جو ہیں موٹر ویکل اگزیمینر کو جاری کی گئی ہے کہ ہر گاڑی کا جو فٹنس سٹیفیٹ ہے وہ پنجاب کے کسی بھی حصے سے جاری کیا ہوا ہو اس کو چیک کر کے یقینی بنانے کے لیے ہدایہ جاری کی گئی موسیقی